آپ ابھی بھی کوئی آئینی پیکج لانے کا ارادہ ہے آپ کی گورنمنٹ کا اور سنے پیر کو کوئی آپ بل وغیرہ بھی کوئی ٹیبل کر رہے ہیں اس پر جی بلکل آئینی ترمیم کے اوپر نہیں ہو رہا میں آپ کو یہ واضح طور پر بتاؤں آئینی ترمیم تب ہوتی ہیں جب دو تہائی ایک سریعت وہ ہے آپ کے پاس دعوت کر رہے ہیں نہیں جب آپ کے پاس سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے اور اس کی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا وہ تمام تر ریزیرف سیٹس نہ ان کے پاس ہے نہ سنی اتحاد کامسل کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے تو آئینی ترمیم تو اس طرح پوسیبل نہیں ہی کس قسم کا بل آئے رہے ہیں جو ٹیبل کرنے کی بات ہو جائے روٹین کے میرے خاص سے اس سے زیادہ کوئی سنسنی پھیلائی جاری ہے اس تمام تر چیز میں روٹین کی لیجسلیشن ہے اور روٹین کی لیجسلیشن پر کام ہوگا سرکاری ملازمین کی مدد ملازمت میں سب کی توسیح کی بات ہو سکتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی توسیح سے ریلیٹڈ ہے دیگر دیکھیں آپ کھل کر دنائیں گے نہیں کرتے اور آپ تسلیم نہیں کرتے پھر جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر افوائیں جنم لیتی ہیں نہیں میں افوائوں کا تو نہیں کچھ کہہ سکتا کہ افوائیں کیوں جنم لیتی ہیں لیکن یہ ضرور بتا سکتا ہوں روٹین کی لیجسلیشن ہے اور آپ کو آئینی ترمیم کے لیے دو تیہائی ایک سریعت چاہیے اور وہ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے تو اس لیے آئینی ترمیم کے حوالے سے تو میں اس کو رول آؤٹ کر سکتا ہوں لیکن روٹین کی جو لیجسلیشن ہے وہ ہوگی اور روٹین کی لیجسلیشن چلتی رہتی ہے اب یہ جو آپ نے کہا کہ افوائیں کیسے جنم لیتی ہیں وہ ایسے کہ دیکھیں آپ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پیر کو پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایک بڑی گرفتاری یہاں پر ہونے والی ہے میں نے پاکستان تحریک انصاف کا نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ اداروں میں سے کسی ایک ادارے میں سے مطبقی ملٹری میں بھی ہو سکتا ہے جب میں ادارہ کہہ رہا ہوں تو کوئی بھی ادارہ ہو سکتا اب جب حکومت کے قانونی مشہیر یہ بات کریں اور وہ ایمینے بھی ہوں تو پھر آپ کو پتا ہے نا کہ دن بھی بتا رہے ہیں اور پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں یہاں تو آئے روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہاں تو آئے روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آئے روز گرفتاری ہو نہیں کیا آپ نے دیکھا ہونے والے کی نظر سے دیکھا جائے کہ کیا آیا وہ بڑی ہے یہ وہ چھوٹی ہے آپ کو کیا لگ رہی ہے چونکہ خبر تو آپ دے رہے ہیں میں تو اس کو کوئی زیادہ بڑی نہیں درمیانے لیول پر دیکھ رہا ہوں کوئی ریٹائیڈ ہے حاضر ہے اس سے زیادہ میرے لب سے لے ہوئے ہیں اچھا چلیں یہ تو بتا دیں آپ کو خبر ملی کہاں سے کوئی دفاع ادارے سے ملی ایف آئیے سے ملی نیب سے ملی پولس سے ملی کہاں سے ملی ہے یہاں بھی لب سے لے ہوئے ہیں نہیں میں آپ کو یہ سوال ضرور کروں گا آپ کے سوال کے ان ریسپونس کے کیا آپ کوئی جنرلسٹ اپنی سورسز ریویل کریں نہیں تو وہ جنرلسٹ نہیں بتاتا لیکن آپ تو بتا سکتے ہیں میرے خیال سے یہ راز بھی میرے دل میں ہی رہنے ہیں آپ نے ایسی پریڈکٹی کرتے رہنے ہیں نہیں ایسے نہیں ابھی تک جو پریڈکشنز ہوئی ہیں الحمدللہ وہ درست بھی ثابت ہوئی مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب اور آپ اپنے دل میں ہی بہت سارے راز دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اور لے کے جائیں گے میرے خیال سے ایک سیاست دان کو ملکی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے کافی راز اپنے دل میں رکھنے چاہیے نہ کہ بانی پی ٹی آئی کی طرح جو یہ تمام تر ملکی راز افشا کر کے ایک لہرہ کے ساتھ راز افشا کر دیا ثابت تو کچھ کریں ثابت بھی تو ہونا چاہیے آپ کے بھی الزام آتی ہیں